ہیلو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب ہی اچھو ہوں گے دوستو آج بھی میں آپ کے لئے بہت ہی امپورٹن ٹوپک لے گیا اور وہ جو ٹوپک ہے کہ ہمارے جتنے بھی مدربورد ہوتے ہیں چاہے مالی جو دیکسٹوپ کا مدربورد ہوا یا پھر مالی جو ہمارے کوئی لیپٹوپ کا مدربورد ہوا اس کے اندر جو سیموز ہوتا ہے وہ کیا چیز ہوتا ہے اور اس سیموز کا کام کیا ہوتا ہے اور ساتھ میں میں آپ کو یہ بتانے والا ہوں کہ سیموز کے ویسے ہمارے بائیوز کیوں ریسیٹ ہوئیتے ہیں اور میں آپ کو ساتھ میں یہ بھی بتانے والا ہوں کہ جتنے بھی ہمارے لیپٹوپ کے مدربورد ہوتے ہیں یا پھر مالی جو دیکسٹوپ کے مدربورد ہوتے ہیں ان کے اندر جو سیموز بیٹری ہوتی ہے اور کیا چیز ہوتی ہے اس کا کام کیا ہوتا ہے تو ان سب ہی سوالوں کے جواب میں آپ کو اس ویڈیو میں دینے والا ہوں تو یہ سب چیز آنے کے لیے ویڈیو کو لاس تک دیکھتے لیے تو دیل نہ کرتے ہوئے شروع بات کرتے ہیں دوستہ سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کی سی موز کیا ہوتا ہے سی موز کا مطلب ہوتا ہے کمپلیمنٹری میٹرل اوکسائیڈ سیمیکنڈکٹر تو دوستو یہ توفیس کی فل فرم اب ہم بات کرتے ہیں سی موز جو ہوتا ہے اس کو ہم کنی ڈیفرنٹ ناموں سے بلا سکتے ہیں سی موز کو ہم سی موز رہن بھی بڑھا سکتے ہیں یا اسے بول سکتے ہیں ہم نون ولیٹل میں بری یا پھر ہم اسے نون و لیٹل بلیس میموز بول سکتے ہیں یا پھر ہم اسے ریال ٹائم پلو بھی بول دیتے ہیں یا پھر ہم اسے بول سکتے ہیں کمپلیمنٹری سمیٹری میٹرل اوکسائیڈ سیمیکنڈکٹر تو دوستو یہ ہوگی سی موز کے ہمارے ڈیفرنٹ نیم دوستو اب ہم بات کرتے ہیں اس میں اسے کیا ہوتا ہے دوستو دوستو عدد نیرے ویس cientin مورد ہے اور 10 آہم متاض ہے جیسے کی دوستو قوت ہے Hierをارش سیمواتے کا بطول پورنٹی کر کے ثانٹ ہے کہ یہ کیا ہمارا بھایج تو بھی ہماری تو وہ ہے ان کو سب سے پہلے وہ تیس کرتا ہے ملو پوسٹ کرتا ہے تیسٹ کرتا ہے اور ساتھ میں کیا کرتا ہے جو وہ تیسٹ پاس ہو جاتے ہیں اس سے بعد وہ کیا کرتا ہے کہ ہمارے boot اٹھاتا ہے وہ اٹھانے کے بعد ہماری جو window کو start up کرتا ہے تو یہ جو ہمارا bios کا کام ہوتا ہے جیسے آپ کو پتے ہیں پر اس سے پہلے دوسرے کیا ہوتا ہے مطلب جب ہم pc on کرتی ہے تب کیا ہوتا ہے کی بائیو سب سے پہلے کیا کرتا ہے سب سے پہلے وہ جو سیٹنگ اٹھ آتا ہے جسے سی موج میں سیٹنگ ہوتی ہے بائے سیٹنگ کی جیسے دوستو آپ کو پتائیہ ہے کی بائے سیٹنگ دو ترہ کی ہوتی ہے ایک تو یہ بائے سیٹنگ دفاعل سیٹنگ ایک ہوتی ہے جو kali ہوتی ہے کھcho سیٹنگ کرتی ہے مطلب آپ înی مجھے خاشم کرتی ہے مجھے جو کسٹم سیٹنگ کرو کہ بائے اوز میں مجھے اسے سیٹنگ کر لیتے ہیں اور دوستو 250 بائٹس کی ہو سکتی ہے یا پھر مان لیجئے آج کل کی جو ہے اسے زیادہ کی ہوتی ہے کیونکہ آج کل جو ہے کافی ہارڈ ویر ہوتے ہیں یا پھر مان لیجئے جو پروگرامنگ جو ہوتی ہے کافی زیادہ بڑی ہوتی ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے دوستو کی اس میں وہ جو ہے سی موز میں ہماری سیگھ ہوتی ہے تو اسے بعد دوستو کیا ہوتا ہے کہ جب ہم پاور اون کرتے ہیں تو پھر کیا کرتا ہے کہ ہمارا جو بائیوز ہوتا ہے موس میں سٹھاتا ہے تب ہی آپ نے دیکھا ہوا دوستو کہ جب بھی ہم PC کو بند کر دیتے ہیں اور اون کرنے کے بعد بھی ہماری جو date اور time ہے بلکل proper ہوتی ہے تو دوستو یہاں پہ جو CMOS کا کام ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ ہمارے bio setting کو save رکھنا اور date اور time کو save رکھنا اب دوستو آپ کہیں گے کہ وہ جو ہماری date جو time ہوتی ہے اور bio setting کو کیسے save رکھ پتا ہے دوستو ویسے جو آپ کو پتا ہے کہ ہماری دو طرح کے memory ہوتی ہے ایک ہوتی ہے non-volatile time memory ایک ہوتی ہے non-volatile time میں کیا ہوتا ہے کہ دوستو کہ جب بھی ہم PC off کر دیتے ہیں تو ہمارا جو data ہے اس میں save رہتا ہے پر wallet memory میں دوستو کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ ہمارا جو data ہوتا ہے ملو وہ جو ہے format ہو رہتا ہے ملو جیسے ہم PC off کریں گے کہ جیسے RAM میں ہوتا ہے کہ ہمارا جو data اس میں سارا delete ہو رہتا ہے ایسے جب بھی بھی آپ بار بار PC own کریں گے تو ہمارا جتنا بھی data RAM میں ہوتا ہے وہ delete ہو رہتا ہے اسی طرح جو ہماری سیم اسی طرح سیموز میں بھی ہوتا ہے اب دوستو آپ کہیں گے ہم PC off کر رہتے ہیں تب بھی ہماری بائس سیٹنگ سے ہی رہتی ہے وہ دو تو اس ویسے ہو پاتی ہے کہ آپ نے ایک سر دیکھا ہوا کہ آپ کے جتنے بھی motherboard ہوتے ہیں desktop motherboard ہوتے ہیں یا پھر laptop motherboard ہوتے ہیں ان میں جو اسے setting جو ہوتی ہے اس کو save رکھنے کے لیے یا کہ اس جو سیموز چپ کو چلانے کے لیے ہمارے اس میں ایک سیموز بیٹی ہوتی ہے جو ہوتی ہے سی آزار دوستو باتی جیسے آپ نے دیکھا ہوا کہ ایک جو ہے بٹن سیل کی طرح ہوتا ہے ایسی جو آپ کے laptop ہوتے ہیں ان کے اندر پیکیجنگ کے اندر وہ سیل ہوتا ہے پر آپ کو جو دیکھ ٹوپ میں مدر ہوتا ہے ان میں ساف دیکھنے ہو مل جائے گا اس میں جو دوستو سیل ہوتا ہے جیسے ہم سیموز بیٹری بوڑتے ہیں وہ جو ہوتا ہے سی آر دوہزار باتی ہوتا ہے وہ جو ہوتا ہے مطلب 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 مط سیموز جو ہوتا ہے وہ جو ہے اسے پاور لیتا رہتا ہے مطلب جو آپ پیسی او بھی کر دیتے ہیں تو وہ اسے سیموز ہوتا ہے ہمارا وہ وہاں پہ اسے پاور لیتا رہتا ہے اس کو چلانے کے لئے بہتی مینمم پاور چی ہوتی ہے جیسے آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہمارا سیموز بیٹری ہوتی ہے اس کی جو لائف ہوتے ہیں تین سے چار سال ہو سکتے ہیں وہ اور بھی زیادہ ہو سکتے ہیں وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا جو سیل ہے کس کمپنی کا ہے مطلب جو بٹن سیل ہے اسے بعد دوستو کی ہمارا وہ جو سیموز اسے پاور لیتا رہتی ہے وہ کیا ہوتا ہے اس کے اندر جو وہ سیٹنگ سیو ہوئی رہتی ہے مطلب کیا ہوتا ہے کہ سیموز بیٹری کے تھوہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم پیسی اون کرتے تو ہمارا ڈیٹ اور ٹائم بھی بلکل پروپ پر ہوتا ہے تو وہ اسی ویسے ہوتا ہے دوستو کی وہاں پہ جو اسے پاور مل رہی ہوتی ہے اس سٹوریج کو رکھنے کے لیے یا اسے یاد کرنے کے لیے تو دوستو ہوتا کیا ہے کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ وہ بیوز سیٹنگ سیو کرتا ہے اور ٹائم ہوئی اور جو ہماری ڈیٹ ہوتا ہے وہ بھی سیو کرتا ہے اور دوستو پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا یا سنا بھی ہوگا یا آپ نے کیا بھی ہوگا کی جب بھی بھی ہم سیمو جو بیٹری کو ریمو کر دیتے ہیں یا ہم جب ہمیں اپنے بیوز ڈیفارل سیٹنگ مارنی ہوتی ہے یا ہمارا جب پیسی چلتا نہیں ہوتا تو ہمارے پاس کوئی اور اوپشن نہیں ہوتا کی ہم جو اپنا سی آر دو آزار باتکی کا جو سیل ہے یا سیموز بیٹری کو نکالے تاکہ ہم اپنے جو بیوز کو ریسیٹ مار سکے بھرمال ہی ہمارا پیسی نہ چلے وہ ایرر کر رہا ہے یا ہم سے کوئی ایسے سیٹنگ ہو جاتی ہے بائز میں جس کے بیوز سے ہمارا جو پیسی پوٹنے کرنا تب بھی ہمیں جو اس کی سیموز کی جوٹ پڑتی ہے یا سیموز جمپر بھی کہہ دیتے ہیں یا پھر ہم اسے کہہ دیتے ہیں سیموز بیٹری کو ریمو کر کے ہم اپنے سیموز کو ریسیٹ مارتے ہیں جس میں ہوتا گیا ہے کہ جب ہم اپنے اس بیٹری کو نکال لیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے جیسے میں آپ کو بتایا ہے کہ اس کے اندر ہماری ریم ہوتے ہیں جس میں وہ جیسے آپ نے سیموز نکالا اس میں سے ملوکہ سیار دوہزی تیس تو وہ کیا کرتا ہے کہ جو سیموز میں ہماری جو بائز سیٹک سے وہ ہوتی ہیں جو ہم نے سیموز کی تھی وہ وہاں سے ریموو ہوتی ہے جس سے کیا ہوتا ہے کہ بائز پھر دوبارہ ریسیٹ ہو جاتے ہیں ہمارے تو اسی طرح آپ نے جب بھی دیکھاؤ گا کہ جب بھی بھی ہم سیار دوہزی تیس کو نکالتے ہیں تو ہمارے بائز ریسیٹ ہو جاتے ہیں اور آپ نے یہ بھی دیکھاؤ گا بائز ریسیٹ کے ساتھ اور کیا ہوتا ہے دوستو کہ اس میں ہمارا ڈیٹ اور ٹائم بھی ہے جو کلت رہتا ہے پھر دوبارہ ہمیں اپنے ڈیٹ اور ٹائم بھی ہے جو سیپ کرنا پڑتا ہے اور دوستو یہ پروبلم مگر آپ نے بائز سیٹنگ کی کبھی نہیں آئی ہے ریسیٹ نہیں کی یہ پروبلم آپ کو تب بھی دیکھنے کو ملتی ہے کہ آپ کی جو ڈی کم ہو جاتی ہے یا پھر وہ ڈاؤن ہو جاتی ہے تب ہمیں اس کیس میں وہاں پہ اپنی ڈیٹ اور ٹائم ہمیشہ گلت پائیں گے جب بھی بھی آپ پیسی اون کرتے ہیں تو وہاں پہ اس ٹائم پہ اس سیل کو بدلنے کی جھوٹ ہوتی ہے جس سے آپ جو اپنے بائز بھی سیف رکھ سکیں مطلب جو آپ نے نیو سیٹنگ بنایا ہے اپنے بائز کی اور ساتھ میں اپنے ڈیٹ اور ٹائم بھی سیف کر سکیں دوستو امید کرتا ہوں آپ کو یہ پتا چل جکا کہ جو ہم کام کیا تھا اور یہاں پہ سیمو جو بیٹی ہوتی ہے وہ کیا چیز ہوتی ہے اس کا کام کیا تھا اگر دوستو آپ کو ایک ویڈیو اچھے لگی ہے تو اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور کمنٹ کیجئے اگلی ویڈیو میں آپ کو پھر ملتا ہوں ایک نوال فیڈ ویڈیو کے ساتھ تب تک لائے لیں سکھتے رہیے اور آگے بڑھتے رہیے موسیقی